حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر شروع کیا تھا سبحان اللہ اس جمعہ انشاءاللہ تعالی مزید آپ کی شخصیت آپ کی ذات اور آپ کی شان و عظمت کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں گا دعا فرمائیے اللہ تعالی حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام اور مرتبے کو کئی لوگوں نے مشکوک بنانے کی ناکام کوشش کی ہے کچھ آپ کی خلافت کے منکر ہیں کچھ آپ کی افضلیت کے منکر ہیں اور کچھ آپ کے سب سے پہلے اسلام لانے کے منکر اور کچھ آپ کے سرے سے امان ہی کے منکر ہیں فتنوں کا دور ہے دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں کسی بھی فتنہ کی زد میں آنے سے محفوظ رکھے آمین اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھے اپنی بارگاہ کا وفادار رکھے آمین اپنے پیارے محبوب کی بارگاہ کا وفادار رکھے آمین نبی کریم علیہ السلام کے مقدس صحابہ اور حضور کی اہلِ بیتِ پاک اللہ ہمیں ان سب کا ہمیشہ وفادار اور متی اور فرما بردار رکھے آمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت سبحان اللہ کیا کہنے سبحان اللہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو سبحان اللہ من یرتد منکم عن دین ہی تم میں سے جو کوئی بھی دین سے پھرے گا تو پھر ان پھرے ہوں کو سیدھا کرنے کے لیے فَسَوْفَيَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمُ اللہ ایک ایسی قوم کو لے کر آئے گا ان پر جس قوم کی قوالٹیاں ہیں ایک خوبی یہ ہے يُحِبُّهُم وَيُحِبُّونَهُ اللہ ان سے پیار کرتا ہے اور وہ اللہ سے پیار کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ ان سے پیار کرتا ہے وہ اللہ سے پیار کرتے ہیں اَزِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مومنوں کے لیے بڑے نرم ہیں بڑے مہربان ہیں اَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ اور کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں ایسے لوگوں کو اللہ لے کر آئے گا کون لے کر آئے گا اللہ کب لے کر آئے گا جب لوگ دین سے پھریں گے مرتد ہوں گے تو انہیں سیدھا کرنے کے لیے فَسَوْفَ يَعْتِ اللَّهُ بِقَوْمِ ایک قوم کو ایک گروپ کو اللہ لے کر آئے گا وہ گروپ اس شان کا ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں مومنوں کے لیے بڑے نرم اور مہربان ہیں اور کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں اور ان کی کیا شان ہوگی فرمایا يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمْ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں کرے گا کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف ڈارے نہیں ہوگا اس کو ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِهِ مَنْ يَشَاہِ فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے اللہ عطا کرتا ہے وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اللہ بڑی وسعتوں والا ہے بڑے علم والا ہے اس آیتِ کریمہ میں اللہ نے بیان کیا ہے اے لوکو اے امانہ لو دین پر پکے رہنا اگر پھر جاؤ گے نا تو پھر اللہ ایک ایسی قوم لے کر آئے گا تمہارے اوپر ان کو چڑھا دے گا مسلط کر دے گا وہ ایسی قوم ہوگی جو تمہیں سیدھا کر دے گی وہ ایسی قوم ہوگی جنہیں اللہ پیار کرتا ہے اور وہ اللہ سے پیار کرتے ہیں مومنوں پر مہربان ہیں کافروں پر سخت ہیں اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے سے وہ نہیں ڈریں گے خوف نہیں کریں گے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَتَ لَائِمْ کوئی جتنی مذیب ملامت کرے ان کو لیکن وہ حق اور سچ کے راستے سے آگے پیچھے نہیں ہوں گے اس پر قائم رہ کر اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے سبحان اللہ اب یہ کون سا وقت ہے جس کی طرف اللہ کریم نے اشارہ کیا ہے سبحان اللہ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کی وفات ہوتی ہے تو بعض قبائل کے کچھ لوگوں نے زکاة کا انکار کر دیا ہم جی زکاة نہیں دیتے اب جی دیکھیں زکاة اسلام کا رکن ہے قرآن کی نصے سریحہ سے ثابت ہے اس کا انکار کفر ہے تو ان لوگوں نے کفر اختیار کیا ارتداد کے راستے پر چل پڑے کچھ لوگ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو خلیفہ بنے سبحان اللہ تو آپ نے خلافت کا منصب سنبھالتے ہی ان جہاد یہ زکاة کے منکنوں کے خلاف جہاد کا اعلان فرما دیا اور ادھر مسلمہ قذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اسود انسا نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اس کے علاوہ اور بھی مختلف قسم کے تنہ تنہ کے دائیں بائیں کی لوگوں نے نبوت کا کسی نے دعویٰ کرنا شروع کر دیا کوئی اسلام سے پھرنے لگا کوئی زکاة کا منکر ہونے لگا تو اللہ تعالی نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت کے منصب پر متمکن فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کا منصب سنبھالتے ہی حضرت عسامہ کے لشکر کو بھی روانہ فرمایا مسلمہ قذاب کے خلافی جہاد فرمایا اور آپ نے منکرین زکاة کے خلافی جہاد فرمایا بڑے بڑے نامور صحابہ اکرام نے آپ کو مشورہ دیا کہ جناب حالات اس وقت ان ساری چیزوں کو اٹھا نہیں سکتے برداشت نہیں کر سکتے ابھی ابھی سرکار کا وصال ہوا ہے تو آپ ابھی ان لوگوں کا ناتقہ فل فور بند نہ کریں بعد میں ان کو دیکھ لیں گے لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا نا 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 جو بندہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں زکاة کے لئے جانور دیتا تھا اور ساتھ رسی بھی دیتا تھا آج اگر وہ یہ کہتا ہے میں زکاة کا جانور تو دوں گا لیکن ساتھ رسی نہیں دوں گا فرمایا میں ابو بکر تو اس کے خلافی جہاد کروں گا سبحان اللہ تو حضرت ابو بکر صدیق نے منکرین زکاة کو بھی آپ نے سیدھا کیا اور مسلمہ کذاب کے خلاف بھی آپ نے جہاد فرمایا جس نے جدر سے جیسے بھی اسلام کے سر خلاف سر اٹھایا حضرت ابو بکر صدیق نے ہر دشمن اسلام کا مقالع کیا ان کے سر کو کچل کے رکھ دیا اللہ تعالیٰ نرشاد فرمایا یا ایوہا اللہ دین آمنو من یرتد منکم عن دینہی فسوف یعطی اللہ بکومی یحبوهم ویحبونہو ازلت علی المؤمنین اعزت علی الكافرین پتہ چلا اس آیت سے حضرت ابو بکر صدیق اللہ کو پیارے اللہ ان سے پیار کرتا ہے نا اور حضرت ابو بکر صدیق بھی اللہ سے پیار کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق مومنوں پر نرم ہیں کافروں پر سخت ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے یجاہیدون فی سبیل اللہ والا یا خافون علومت اللہ کسی کے تانے کی پرواہ کیے بغیر کسی کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر حضرت ابو بکر صدیق نے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ نبی کریم اسلام کے یارِ غار یارِ مزار نے اللہ کی راہ میں جہاد فرمایا یہ رب کا قرآن ان کے جہاد کی گواہی دیتا ہے ان کے تقوے کی گواہی دیتا ہے ان کے ایمان کی گواہی دیتا ہے ان کے جہاد کی گواہی دیتا ہے آگے اللہ نے فرمایا ذالی کا فضل اللہ یعطی ہی من یا شاہ فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے کس کا فضل ہے تو بتا چلا حضرت ابو بکر صدیق کا اسلام کے حق میں اور کفر کے خلاف جہاد کرنا یہ ابو بکر صدیق پر اللہ کا فضل ہے کیا ہے اللہ کا فضل ہے توجہ ہے کیا شان ہے جی حضور کے صحابہ کی اور کیا شان ہے حضرت ابو بکر صدیق کی حضرت ابو بکر صدیق تو وہ ہیں جو سارے صحابہ میں نبی کے بعد جن کا سب سے پہلا نمبر ہے حضرت ابو بکر صدیق ہے اب آگے بھی قرآن حکیم سورہ توبہ سے سنیے آیت نمبر بیس اکیس اور بائیس اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ دین آمانو وہا جرو و جاہدو فی سبیل اللہ وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے حجرت کے جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا سبحان اللہ اب بتاؤ حضرت ابو بکر ایمان لائے کی نہیں لائے حجرت کی کی نہیں کی کی جہاد بھی کیا کی نہیں کیا بھلی یہ جہاد ہے دو طرح کا مال کے ساتھ اور جان کے ساتھ جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ اور پتہ ہے ان ساری کوالٹیوں میں ہر لحاظ ابو بکر صدیق سب سے آگے ہیں سبحان اللہ اس لیے کہ کتابوں میں لکھے سنیوں کی ہوں یا شیعہ کی ہوں اول من اسلام فہوا ابو بکر سب سے پہلے جس نے نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھا جو سب سے پہلے ایمان لے کر آیا وہ حضرت ابو بکر صدیق کون ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں ہجرت میں کسی نے ہجرت کی اپنے بھائی کے ساتھ کسی نے کی اپنے بیوی کے ساتھ کسی نے اپنے بچوں کے ساتھ کسی نے اپنے یاروں دوستوں کے ساتھ مل کر ہجرت کے یاروں ہجرت کے میدان میں حضرت ابو بکر صدیق سب سے آگے اس لیے کہ حضرت ابو بکر نے ہجرت کی ہے اللہ کے پیارے محبوب کے ساتھ ہجرت میں بھی آگے اول سارے صحابہ کی ہجرت شان والی لیکن جو ہجرت چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کر حضور کی خدمت کر کر کے کی ہے اس ہجرت کی کیا شان ہے ایمان میں سب سے اول ہجرت میں سب سے پہلے اور افضل آگے تھا جو لوگ ایمان لے کر آئے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جنہوں نے جہاد کیا میں نے کہتا حضرت علی مرتضی شیر خدا شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فطہ الا علی لا صحیفہ الا ذلفکار حضرت علی مرتضی نے ارشاد فرمایا اوے لوگ کو سب سے پہلے جس نے نبی کریم علیہ السلام کے دین کے لئے مار کھائی وہ حضرت ابو بکر صدیق کون ہے فرمان کس کے بولیں حضرت علی کا ہائے ہائے حضرت علی مرتضی نے ارشاد فرمایا لوگ کلمہ پڑھتے تھے اپنا دین چھپاتے تھے ڈرتے تھے کہ کہیں کافر ہمیں قتل نہ کر دیں ہمیں تکلیف نہ پہنچائیں فرمایا ابو بکر صدیق وہ تھے جو اپنا اسلام چھپاتے نہیں تھے بلکہ کافروں کے آگے سینہ تان کر اپنے ایمان اور اسلام کا اظہار فرماتے تھے گویا پیر علی حضرت مولا مشکل کشابی انعان فرماتے ہیں صد دیکھتا ہے زیشان ریسا کون پڑھو ایمان سب سے سب سے پہلے اور پھر سب سے آگے سب سے آگے سب سے آگے نبی سب سے آگے سب سے آگے سب سے آگے گئے آپ کی قوم والوں نے آ کر حضرت ابو بکر صدی کو چھڑایا گھر میں لے گئے جا کر حضرت ابو بکر صدی کے جسم پر پٹیاں کی دوا لگائی مرہم لگائی کچھ دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدی کو افاقہ ہوا پہلا سوال گیا لوگو بتاؤ اللہ کی محبوب علی السلام کا کیا حال ہے کیا سوال ہے حضور کا لوگ نے کہا خیر ہے فرمائے نہیں مجھے لے چلو آپ چال نہیں سکتے فرمائے لے چلو ادھرا ادھرا ایک کو ادھر لیا ادھر لیا ان کے کندوں پر اپنے ہاتھ رکھے اور پاؤں گھسٹ رہے تھے زمین پر پاؤں جب زمین پر لگ رہے تھے تو نیچے لکیریں پڑ رہی تھیں اس حال میں حضرت ابو بکر صدی کو نبی کریم علی اسلام کے پاس لائے وہ کون ہیں حفیل جلندری غالبا محمد ہے مطاع عالم ایجاد سے پیارے محمد ہے مطاع عالم ایجاد سے پیارے پیدر ما در بیرادر مال جاں اولاد سے پیارے پیدر مادر بیرادر مال جاں اولاد سے پیارے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے گر ہو اسم خامی تو سب کچھ نام کمل ہے جیسا تیسا آتا ہے جلو میں نے پڑ دیا آپ تو سب اللہ کہے تو ایمان میں بھی افضل ہجرت میں بھی افضل جہاد میں بھی یہ تو جان کے ساتھ جہاد نبی پاک علیہ اسلام نے بدر کے موقع پر فرمایا میری سیکیورٹی کون کرے گا حضرت ابو بکر آقا میں حضرت ابو بکر صدیق سرکار کا خیمہ لگیا ہر وقت سرکار کے خیمے کے دائیں بائیں سرکار نے جو ان کو انتخاب کیا اپنی سیکیورٹی کے لیے اعتبار تھا کہ نہیں آج کل ہمارے کئی حکمران ہیں جب سے یہ سلمان تاثیر مرا ہے اس کے بعد اپنی گاڑ پر سیکیورٹی پر کافروں کو رکھتے ہیں مسلمانوں کو نہیں رکھتے ہیں یہ ہمارے وزیر ہو گئے فلانے ہو گئے فلانے ہو گئے بڑے بڑے جو لوگ ہیں دنیاوی سیٹوں ہمارے وزیر تو اپنا سیکیورٹی گاڑ کس کو رکھتے ہیں کادیانیوں کو سکھوں کو ہندووں کو کافروں کو بھئی مانوں کو مسلمانوں کو نہیں رکھتے ہیں کیوں کہتے ہیں ہو سکتے ہیں ہم کوئی کفر بکھیں ہم کوئی دین کے خلاف کوئی بات کریں ہم کوئی غلط بولیں مندہ بولیں کفر بولیں اپنے موں سے گاند نکالیں تو یہ مسلمان تو نبی پاک کا نوکر ہوتے ہر شای برداش کر سکتا ہے سرکار کی گستاخی تو برداش نہیں کر سکتا تو دار ہے کہیں دوسرا ممتاز قادری سامنے آ جائے اس وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں آب سیکیورٹی گاڑ کہیں کہ کیوں کئیوں نے تبل کہ اپنے وزیر مشیر تک قادیان نہیں رکھے ہوئے تھے یہ تو لبیق والوں نے جب دھرنے دیئے دباؤ پڑا تو تب ہٹے وگر ان کا تو بس نہیں چلتا سارا کچھ ہی قادیان یوں کو دے دی توجہ ہے خیر یہ تو ہو گیا جان کے ساتھ جہاد سارا مال نبی پاک پر قربان کر دیا تھا نبی کریم علیہ صلی اللہ وآس نے ارشاد فرمایا جتنا نفع مجھے ابو بکر صدی کے مال نے دیا ہے اتنا نفع کسی اور کے مال نے نہیں دیا نبی کریم علیہ صلی علیہ نے ارشاد فرمایا اوہ دنیا والو دنیا کے اندر جس بندے نے مجھ پر کوئی احسان کیا کوئی نیکی کی میں مصطفیٰ نے دنیا کے اندر ہر بندے کے احسان کا بدلہ چکا دیا لیکن ابو بکر نے مجھ پر اتنے زیادہ احسان کر دی ہیں میں ابو بکر کو قیامت والے دن اس کے احسانوں کا بدلہ اللہ کی بارگاہ سے لے کر دوں گا حضرت ابو بکر یوں رہے ہے نبی پاک کے ساتھ وچ غار رلے تے مزار رلے ہر حال تیار دے نال رلے اج پچھنائیں ایمان ری ساکان کرے اور یہ میں استدلال کے ساتھ دلیل کے ساتھ برحان کے ساتھ کسی کو جوش دلانا نہیں چاہتا لیکن مجبوری ہے کہ میں اس بات کو دلیل کے ساتھ واضح کرنا چاہتا ہوں میں نہیں چاہتا کہ میں تعارف کروں تقیہ کروں حق کو واضح بیان کروں دیکھو عزیزو اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے ما کان اللہ سورہ مبارکہ آل عمران آیہ نمبر 179 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما کان اللہ لیذر المؤمنین على ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب اور یہ میں کہتا ہے جی قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ یہ دونوں حضرت ابو بکر اور عمر معاذ اللہ خبیثوں میں شامل ہیں اور جہنمی ہیں اور آگے جا کر یہ لفظ کافر بھی بولتا ہے اور اسی پر اس نے سارا ٹل لگایا ہے تو کہاں اس جھوٹے کی باتیں اور کہاں رب کا قرآن فرمائے اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے نبی کریم علیہ السلام کو جنہوں نے مانا جو ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جنہوں نے حجرت کی حضرت ابو بکر ایمان بھی لائے حجرت بھی کی آگے فرمایا و جاہدو فی سبیل اللہ بھائی قرآن تو یہ کہتا ہے آگے فرمایا و اولائی کا ہم الفائزون یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں یوبشیرہم ربہم برحمت منہو و ردوان ان کا رب انہیں خوشخبری سناتا ہے اپنی رحمت کی اور اپنی رضا کی و جنات اللہم فیہا نعیم مقیم جنت کی بھی اللہ ان کو خوشخبری سناتا ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے خالدین فیہا آبادا اللہ کی بارگاہ میں ان کے لئے بہت بڑا عجر ہے توجہ ہے جی اچھا ذرا بھئی اس نے ایک دلیل پیش کی ہے کہتا ہے جی جنگ خیبر کی موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عمر کو بھیجا جہاد کے لئے جاؤ گئے کلافتہ نہ ہو سکا واپس آگئے تو اس بات کو وہ بنا رہا ہے کہ یہ حضرت عمر کا معاذ اللہ کفر ہے اس کا مطلب ہے جس کسی جنگ میں بھی مسلمان لڑے حاجید کا فیصلہ نہیں ہوا یا پھر ہار گئے پھر تو وہ کافر ہو گئے نہیں پھر تو یہ مسئلہ بنے گا نا بھئی دوسرا یہ روایت اس نے کہا جی البحر الزخار میں مسند بزار میں یہ روایت موجود ہے جلد اس کی دس ہے صفحہ نمبر تین سو اٹھارہ اور روایت نمبر چار ہزار چار سو تر تالیس ہے میں نے اس کتاب کو پھر کھول کر دیکھا اس کی سند میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے میمون ابو عبداللہ البسری وہ میں نے جنگ پہ جانا ٹھیک ہے نا آپ جو آیا خیبر میں کیا ہو خیبر میں کیا ہو جہاں اصل لڑائی میں ملاحظہ فرمائیے عزیزوں یہ کتاب ہے البحر الزخار بمسند البزار میں مختلف آسانیت کے ساتھ اور سب سے ہی آسانیت کے ساتھ دکھاؤں گا ایک سند کے ساتھ نہیں کئی آسانیت کے ساتھ دکھاؤں گا اور صحابہ کرام کی شہادتیں دکھاؤں گا یہ شخص باگ چکا تھا وہاں سے فرار کیا تھا اس نے اپنی بیعت توڑ دیا تھا اس نے البحر الزخار المعروف بمسند البزار تعلیف امامهم ابو باکر احمد بن عمر العتاقی البزار جلد نمبر دس شاپ مدینہ العلوم والحکم مدینہ المنورہ سنة دوہزار تین میں مدینہ ملچپاہ ملاحظہ فرمائیے عزیزوں صفحہ نمبر تین سو اٹھارہ حدیث نمبر چارزار چار سو تین تالیس محمد بن المثنہ روایت کرتے ہیں ابو المساور فضل ابن مساور سے وہ روایت کرتے ہیں عوف ابن ابی جمیلہ سے وہ روایت کرتے ہیں محمد ابی عبداللہ سے وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن برائدہ سے اور وہ اپنے والد برائدہ علیہ السلامی سے روایت کرتے ہیں اسی کتاب کے اندر نیچے لکھا پڑا موجود ہے ضعیف کیا ہے یہ کیا ہے بددیانت آدمی ہے قرآن کے مقابلے میں وہ جھوٹھی من گڑھتے باتیں پیش کر رہے جو ہیں ہی ضعیف جس کتاب سے وہ دکھا رہے نا یہ لکھا ہے اسی کتاب میں نیچے لکھا ہے کیا اب بتاؤ قرآن کے مقابلے میں تو کوئی تقریب آ جائے تو اس کو رد کر دیں گے تو ضعیف آ جائے تو اس کا کیا بنے گا ہاں بھی جو پہلے تھی رد ہے اس کو کہاں دلیل بنا کر کہا جا سکتا ہے کہ مازاللہ ان کے ایمان میں شک تھا اور اسی کے اندر لکھا ہوا ہے اس کے صفحہ نمبر 319 پر وزاکر الحیسمیو امام حیسمی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے وَقَالَ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ اور امام احمد نے اور مسند بزار والوں نے بھی ان کو اس روایت کو لکھا ہے وَفِهِ مَيْمُونَ اور اس کے اندر ایک راوی ہے جس کا نام ہے میمون وہ کہتے ہیں دَعَفَهُ جَمَاعَتُنُ یہ وہ راوی ہے جس کو پوری ایک جماعت علماء کی محدثین کی وہ سب کے ساتھ یہی کہتے ہیں کہ یہ بندہ ضعیف ہے جھوٹھا ہے اس بندے کی بات کا اعتبار بولیے نہیں اوئے کوئی بندہ جھوٹھا اٹھ کر بات کر دے اور جس کتاب سے تم پڑھ کے سنا رہے ہو اسی کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ بھائی یہ بات کود ہے جھوٹھا ہے تم اسی کو تلیل بنا کر کہتے جوئی صحیح حدیثوں میں لکھا ہے اوئے کوئی صحیح حدیث ایسی نہیں ہے جس کے اندر معاذ اللہ یہ لکھا ہو جو تُو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بلکہ ہم تو اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں سرکار کے صحابہ سب شان والے ایمان والے نبی کریم علیہ السلام ہدیبیہ کے موقع پر تشریف لے کی آئے عمرہ کے لئے مکہ والوں نے راستہ روکا نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کو مکہ میں روانہ فرمایا انہوں نے روک لیا حضرت عثمان کو کافی دیر لگی پیچھے بات مشہور ہوگی کہ لگتا ہے حضرت عثمان کو شہید کر دیا صحابہ تپ گئے ہم بدلہ لے کے جائیں گے ہم بدلہ لے کے جائیں گے سرکار نے فرمایا اچھا چلو آؤ پھر میرے ہاتھ پر بیعت کرو سرکار نے ایک درخت کے نیچے صحابہ کو کہا کہ آؤ بیعت کرو تو جتنے صحابہ موجود تھے ان سب نے حضرت نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ پر ہاتھ رکے بیعت کی اللہ کو وہ بیعت اتنی پسند آگی قرآن میں ذکر آگیا اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَا عُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَ اللہ تعالی ان مومنوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی یارو حضرت ابو بکر نے بیعت کی اللہ تعالی ابو بکر سے راضی ہو گیا حضرت عمر نے بیعت کی اللہ تعالی حضرت عمر سے راضی ہو گیا بعد میں جب حضرت عثمان واپس آگیا نبی کریم علیہ السلام نے پہلے خود عثمان کی طرف سے خود بیعت کے ان کے آنے کے بعد فرمایا عثمان آؤ تم بھی بیعت کرو حضرت عثمان نے بیعت کی اللہ تعالی حضرت عثمان سے راضی ہو گیا حضرت علی نے بیعت کی اللہ تعالی حضرت عثمہ حضرت علی سے راضی ہو گیا یارو رب کا قرآن بتاتا ہے اللہ تعالی نبی کریمہ نے اسلام کے صحابہ سے راضی ہو گیا تو مجھے اللہ کی قسم ہے جن سے اللہ راضی ہو گیا کوئی کالا نراض ہو جائے تو ان کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا توجہ ہے اچھا جی یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ خلافت حق تھا حضرت علی کا کس کا شیعوں کی آبازام سنیں گے نا تو اس میں لفظ پڑھتے ہیں اشہادو انہ علی فلی اللہ وسیع رسول اللہ وَخَلِیفَتُهُ بِلَا فَسْل خلیفتُهُ بِلَا فَسْل کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک کی وفات کے بعد پہلے خلیفہ حضرت علی ہم کہتے ہیں بھی بنے تو حضرت ابو بکر تے کہتے ہیں نہیں انہوں نے خلافت غصب کی کیا کی تھی یہ حضرت ابو بکر عمر کو غاصب بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے خلافت غصب کر لی تھی قبضہ کر لیا تھا سن لو بھئی مولا علی کا ارشاد ہم کہتے ہیں مجھ سے کوئی بندہ کچھ چیز میری چھین لے حق میرا تھا کوئی اور مار لے جائے جتنا کچھ میں کر سکتا ہوں کروں گا اگر خلافت حق تھا مولا علی کا پہلے نمبر پر تو صحابہ نے اگر چھین لی تو حضرت علی نے واپس کیوں نہ لی جہاد کیوں نہ کیا ان کے خلاف لڑے کیوں نہ جب ہم یہ پوچھتے ہیں تو پتا کیا جوابت ہے کچھ تو رج کے بے وکوف ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک طرف علی اکیلا دوسری طرف وہ تین حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان وہ تین علی اکیلا تین کا مقابلہ کیسے کرتا اس کا مطلب ہے تم لوگوں نے مولا علی کو پھر اللہ کا شیر نہیں مانا ادھر تو کہتے ہو جی خیبر کا دروازہ اٹھایا اکھاڑ کر دروازے کو ڈھال بنا لیا پھر بعد میں پھینکا دور جا کر گرا بیس بندے گئے نہ اٹھا سکے چالیس گئے نہ اٹھا سکے سو بندے گئے نہ اٹھا سکے ایک سو اسی بندے گئے نہ اٹھا سکے جس کو مولا علی نے اکیلے اٹھا لیا تھا ادھر کہتے ہو اتنی طاقت تھی ادھر کہتے ہو کہ تین تھے تو مولا علی کیا کر سکتے تھے پھر تم نے میرے ہاتھ میں ہے اس میں مولا علی کے خطبات جمع کیے ہیں ان لوگوں نے صفحہ نمبر ایک سو اٹھالیس ہے خطبہ نمبر ہے چوبیس حضرت علی رشاد فرماتے ہیں حضرت علی مرتضی شیر خدا نے رشاد فرمایا وَلَا عَمْرِ مَا عَلَيَّ مِنْ قِتَالِ مَنْ خَالَفَ الْحَقَّ وَخَابَتَ الْغَيَّ مِنْ اِدْحَانٍ وَلَا عِيْحَانٍ حضرت علی مرتضی نرشاد فرمایا مجھے اپنی زندگی کی قسم کس چیز کی قسم فرمایا میں اپنی جان کی اپنی زندگی کی قسم کھاتا ہوں جو بندہ حق کے خلاف چلے گا کس کے خلاف حق کے خلاف چلے گا اور گمراہی میں بھٹکتا پھرے گا حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں ماں نے جمعی نہیں ہو جوڑا علی نے عوض خلاف لڑن توڑ دک سکے سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا جو حق کے خلاف چلے گا کسی کا حق مار لینا وہ حق پہ چلنے سیٹ کسی کی وہ قبضہ کر لینا وہ حق پہ چلنے باگ کسی کا وہ بندہ چھین لے یہ حق پہ چلنے اگر یہ باتیں ٹھیک تھی تو پھر وہ حق پہ نہ ہوئے نا تو مولا علی تو فرماتے ہیں مجھے اپنی زندگی کی قسم ہے فرمایا میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں جو بندہ حق کے خلاف چلے گا یا پھر گمرائی پر چلے گا فرمایا کوئی معنی جمعہ نہیں جڑا علی نو عوض خلاف لڑن توڑ دک سکے اب میں پوچھتا ہوں اگر حضرت ابو بکر اور عمر حق کے خلاف تھے تو حضرت علی ان کے سامنے آئے یا وہ بھی ان کے پیچھے چلے وہ تو ان کے پیچھے چلے ہیں تو پیچھے چلنا کس بات کی دلیل ہے وہ کیا ہیں حق پر ہیں ہمیں کہتے ہیں جی ان کا ایمان ثابت کرو یہ بھئی میرے پاس کتاب ہے جلالالعیون اس میں کربلا کے شہیدوں کی لیسٹ لکھی ہوئی ہے کربلا میں کون کون شہید ہوئے ہیں تین نام میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا مولا علی کے دل میں ابو بکر عمر عثمان کا بڑا پیار تھا سبحان اللہ جو بندہ اس کے علاوہ کوئی بات کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں بڑا پیار تھا لو جی اس میں لکھا ہوا ہے سنا دوں صفحہ نمبر دو ست چوالیس ہے لکھا ہوا ہے کہ اول عبداللہ فرزند جناب امیر کے ان کو ابو بکر کہتے تھے میدان کارزار میں پہنچے کربلا کے اندر جب کفیوں کا گھیرہ تنگ ہوا جہاد کا وقت آیا تو اول عبداللہ فرزند جناب امیر حضرت علی کے بیٹے عبداللہ جن کو ابو بکر کہتے تھے کیا کہتے تھے ان کو حضرت علی اپنے بیٹے کو کیا کہتے تھے ابو بکر کہتے تھے وہ میدان کارزار میں اترے سب سے پہلے جنہوں نے کربلا میں اپنی شہادت کا خون کا نظرانہ پیش کیا ہے وہ مولا علی کے بیٹے ہیں نام ہے ابو بکر کیا نام ہے ابو بکر آگے سنیئے دوسرے کہتے ہیں ان کے بعد عمر بن علی پہلا تھا ابو بکر بن کربلا کا دوسرا شہید عمر بن تو حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا بولو یارے کیا نام رکھا عمر آپ تو والد ہیں نا حضرت علی نام رکھا عمر تو کہتے ہیں کربلا کے دوسرے شہید کا نام عمر بن علی ہے تیسرا شہید کہتے ہیں ان کے بعد عثمان بن علی میدان میں گئے کون گئے عثمان بن علی اور بھئی کربلا کا پہلا شہید ابو بکر بن علی دوسرا کربلا کا شہید عمر بن علی تیسرا کربلا کا شہید جس کا نام ہے عثمان بن علی مولا علی نے اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر عمر عثمان رکھ کر دنیا کو بتا دیا ہمارے اندر کوئی لڑائی نہیں ہے یہ دیکھ لو ان کے نام میرے بچوں کے ناموں پر آئے ہوئے ہیں کوئی اپنے دشمن کے نام پر نام رکھتا ہے بتائیں نہیں رکھتا نا تو مولا علی نے اپنے بچوں کا نام رکھا ابو وقر اپنے بیٹے کا نام رکھا عمر اور ایک اور بات بتا دوں حضرت علی کی بیٹی ہیں حضرت فاطمہ زہرہ سے پیدا ہوئی نبی کی سگی نواسی نام ہے امی کلسوم حضرت علی نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا حضرت عمر فاروق سے آپ دشمن کو رشتہ دیں گے نہیں اگر دشمن ہوتے تو مولا علی بیٹی کا رشتہ دیتے تواجل ہے یہ کہنے والوں آج کہ ابو بکر اور عمر کم اسلام ثابت کرو میں پوچھتا ہوں حضرت علی نے رشتہ دیا تو کیا سمجھ کر دیا دوست بھائی دوستی پیچھے اگلی کار کافر کو آپ رشتہ دیں گے نہیں تو حضرت عمر نے حضرت علی نے ان کو صاحب ایمان بھی مانا اور اس قابل مانا کہ نبی کی نوسی کا نکاح حضرت عمر سے ہو سکتا ہے حضرت عمر سے نکاح ہوا اللہ نے بیٹا دیا نام رکھا زید کیا نام رکھا زید زید جب بڑے ہوئے نا تو دنیا کو کہا کرتے تھے اوہے لوگو یاد رکھنا میرا ابا بھی خلیفہ ہے میرا نانا علی بھی خلیفہ ہے سبحان فرماتے ہیں میں دو خلیفوں کا بیٹا ہوں میرے ابا جی حضرت عمر اور میرے نانا حضرت حیلی ایک اور بات بتا دو یہ جو حضرت امام جعفر صادق ہیں جن کے نام سے ایک فقہ لوگوں نے گھڑی ہوئی ہے فقہ جعفریہ حالانکہ انہوں نے کوئی فقہ نہیں بنائی فقہ جعفریہ گھڑی ہوئی ہے امام جعفر صادق فرماتے ہیں لوگو مجھے ابو بکر نے دو مرتبہ پیدا کیا ہے سبحان تمام سیدوں کے نانا ہیں حضرت ابو بکر صدیق وہ کیسے حضرت امام جعفر صادق کی امی جی کا نام ہے فروہ ام فروہ کیا نام ہے ام فروہ ام فروہ حضرت جعفر صادق کی کیا ہیں اور ام فروہ کے ابو جی ہیں جن کا نام ہے حضرت قاسم اور حضرت قاسم کے ابا جی ہیں جن کا نام ہے محمد اور محمد کے ابا جی ہیں جن کا نام ہے ابو بکر صدیق توجہ ہے یہ ایک رشتہ ہوگیا اب دوسرا رشتہ امام جعفر صادق کی امی جی کا نام کیا ہے ام فروہ اور ان کی ماں کا نام ہے اسما اسما بنت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھئی یہ سارے سیدوں کے نانا لگ رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق قسم میں اللہ کی جو بندہ میرے نانے کو گالی دے گا مجھے تو اچھا نہیں لگے گا تو جو سیدوں کے نانا کو گالیاں دے رہے ہیں اور کہتا ہے امام ثابت کرو اب سوچنا چاہئے اس کو قبر میں جانا کیا بنے گا کیا یہ سارے تعلقات رشتے تمہاری کتابوں میں نہیں لکھے پڑے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ان فتنوں کے دور میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے آمین بجاہن نبی الامین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم